اسلام علیکم ناظرین اور وہ کھلاریوں پر جو ایک خوف کی تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ اب چھٹ گئی ہے ہٹ گئی ہے اور پاکستان ٹیم کے کھلاری اور آفیشلز بلکل بے خوف ہو گئے ہیں دورہ انگلینڈ میں اچھی کار کردیگی کے لیے ناظرین یہاں پہ یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کھلاریوں کی جو پہلی کورڈ ٹیسٹنگ کرائی گئی تھی اس میں دس کھلاری اور ایک آفیشلز کا جو کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا وہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے ایک خوش قبری ہے کہ اس میں چھے کھلاری جس میں محمد حفیظ، وہاب ریاض، شہداب خان، فخر زمان، حسنین شامل ہیں تو ان لوگوں کے کرونا ٹیسٹ منفی آ گئے ہیں اور ان کی دو مرتبہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کرونا ٹیسٹ کریننگ کی گئی ہے اس میں دونوں دفعہ ان کی منفی رپورٹ آ گئی ہے اور یہ کھلاری بھی دھورہ انگلینڈ کے لیے اہل ہو گئے ہیں ناظرین پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے اب کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد ان کرکٹرز کو انگلینڈ بھجوائے جائے کیونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے جو پاکستان اس وقت جو فضائی سرورس ہے اس حوالے سے بھی کافی یورپ میں جانے والی فلائٹ ہیں اور پی آئی اے کی فلائٹ ہیں اس حوالے سے جو یورپ جانے والی فلائٹ ہیں ان پاس حوالیاں نشان لگا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کھلاریوں کو کس طرح وہاں پہ انگلینڈ میں موجود کھلاریوں کو جوائن کراتا ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد یہ کھلاری وہاں پہ چلے جائیں اور ان کھلاریوں کے ساتھ مل کر اپنی پریکٹس کا عمل شروع کر دیں کیونکہ ان کھلاریوں کو بھی وہاں پہ جا کے ایک مرتبہ پھر کرونا ٹیسٹ ہونا ہے جس کی منفی رپورڈ کی بنا پر ہی یہ آگے ٹریننگ اور دیگر پریکٹس سیکشن میں حصہ لے سکیں گے ناظرین جو پاکستان ٹیم کے لیے خوشکبری یہی ہے کہ پاکستان ٹیم کے بیس چھبیس کھلاری جو بیس انگلینڈ میں موجود ہیں چھے پاکستان میں موجود ہیں ان چھبیس کھلاریوں کا کرونا ٹیسٹ منفی آگیا ہے اور یہ انگلینڈ میں ایک مضبوط سکوارڈ بنانے کے لیے پاکستان ٹیم مینجمنٹ کو بہت آسانی ہوگی اور وہ اس حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکیں گے کہ انگلینڈ کے خلاف جو تین ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے اس میں ایک مضبوط سکوارڈ کو اتھارا جا سکے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا آپ نے قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور نوازیں